یہ شب براعت ہے براعت کے معنی عربی زبان میں چھٹکارے کے ہیں آزاد ہونے کے ہیں ہم لوگ اس کو شب براعت کہتے ہیں اردو میں اور فارسی میں اور اس کا نام عربی میں لیلت البراعہ وہی براعت کی آزاد ہونے کی رات آزاد ہونے کی رات کیا مطلب کیا ہے یعنی دوزق سے عذاب دوزق سے بلاوں سے آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کی یہ رات ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بکر بن بکر کی بکریوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے کچھ بندے ہیں جن کو وہ خود اپنے علم سے جانتا ہے کہ کتنے بندے وہ ہیں جن کو اس رات جہنم سے رہائی ملنے والی ہے اس کے لئے الحمدللہ سبح الحمدللہ جہنم سے رہائی جو ہے وہ تو ہم مسلمانوں کا سنیوں کا اہل سنت والجماعات کا نصیب ہی ہے خدیث فاق میں آیا کہ ایک جان وہ ہے جو ایک شخص وہ ہے جو اپنی جان کو اللہ و رسول کی مرضی پر بیعت کر دیتا ہے بیش دیتا ہے اپنی جان کو تو وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس کے عذاب سے آزاد کر لیتا ہے اور ایک جان وہ ہے جو خواہشات میں برے خیالات میں برے اعتقادات میں اللہ و رسول کی مرضی کے خلاف اپنے آپ کو دنیا میں وہ لگی گزارتا ہے تو وہ اپنے اس نفس کو وہ ہلاک کر دیتا ہے اور وہ گرفتار ہو جاتا ہے عذاب ادودہ میں تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ ہم قادری غلام ہیں ہم نے غوثِ آزم کے ہاتھ جو ہے اپنی جانوں کو بیچ دیا اپنی جانوں کا سودا کر لیا اور وہ سودا کیسا ہے غوثِ آزم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار عبد قرآن جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلم کے نائب ہیں اور انہوں نے سرکار کی نیابت سے خریدار اصل سرکار ہیں انہوں نے سرکار کے لیے ہم کو خرید لیا ہم سرکار کے لیے جو ہے ان کے ہاتھوں پر بگ گئے اور پھر جنت ہماری ہے اور دوزق سے رہائی ہمارے لیے ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے اس رات میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان خوش وقتوں میں نیک وقتوں میں رکھے جو مسلق اہل سنت پر جس کو پہچان کے لیے مسلق اعلا حضرت کہا جاتا ہے جو لوگ اس مسلق پر قائم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مسلق پر قائم رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمارا خاتمہ اسی مسلق پر پر مائے جب اس مسلق پر ہم دنیا میں رہیں گے اور مرتے وقت اسی مسلق پر جائیں گے تو قیامت کے دن عذاب دو دخ سے رہائی ہمارا نصیب ہے اور جنت وہ ہماری ہے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب بہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سنم تو مجھے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو حق پر قائم رہے ثابت قدم رہے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وسیعت کرتے رہے اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے اہل کو اپنے عیال کو اپنی اولاد کو اپنے متوسلین کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے دوستوں کو دین حق پر قائم رہنے کی وسیعت کی انہوں نے اور اس پر صبر کی وسیعت کی دین حق پر قائم رہنا اور دین حق پر قائم رہتے ہوئے اگر تم کو مسئیبتوں کا بھی سامنا ہو تو ان مسئیبتوں پر صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف اس کا مصداق بنا دے اور ایسے بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی شامل فرمائے تو میں آپ کو تقدیم نہیں سنانا چاہتا ہوں بلکہ میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں مسلک اہل سنت والجماعت پر جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے جو حقیقتا اللہ کا دین اس کے رسول علیہ السلام و تسلیم کا دین ہے اور جو صحابہ کرام کا دین ہے اور پیران پیر پیر دستگیر کیسے پیر سبحان اللہ ایسے پیر کہ پیر دستگیر ہیں جنہوں نے اپنے مرید کا ہاتھ تھاما ہے تو ایسا تھاما ہے کہ اس دنیا میں بھی ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور جب مرید دنیا سے جائے گا تو بھی غوث پاک اس کا ہاتھ تھامے رہیں گے اور جس منزل میں ہوگا تو پیر دستگیر کی دستگیری جو ہے اس مرید کا ساتھ دے گی ایسے پیر کہ فرماتے ہیں کہ میرے میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا سایہ کہی ہوئے ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر زمین کے نیچے رہو یا زمین کے اوپر رہو آسمان کے نیچے رہو گے کہ نہیں رہو گے اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے مرید کو جو ہے کہیں نہیں چھوڑتا زمین پر رہتا ہے تو سرکار غوث پاک کی دستگیری اس کے ساتھ میں رہتی ہے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی 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 تو میں بھول گیا کیا کہہ رہتا رشید صلی اللہ مسئل علیہ سید مولانا محمد حقی شفاہ تب بالقلوب دباہ رضی اللہ تعالی 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 وہ دین غوث عاظم کا دین ہے ہم قادری علاموں کا دین وہ ہے جو سیدنا شیخ عبدالقادر مفید دین جیدانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دین ہے تو میری وسیعت یہی ہے کہ اس پر آپ حضرات سختی سے قائم رہیں اور خاص طور سے یہ وسیعت میرے مجیدوں کو بھی ہے اور میں نے اپنے سفر میں کئی مرتبہ یہ وسیعت لوگوں کو بتائی اور کیونکہ میں اب لکھنے پڑھنے سے تقریبا مجبور ہوں تو میں نے حکم بھی دیا کہا بھی گزارش بھی کی کہ میری یہ وسیعت قلم بند کی جائے کہ لوگ میرے جو میری معرفت سلسلہ قادریہ رضویہ سلسلہ عالیہ نوریہ قادریہ نوریہ رضویہ قادریہ برکاتیہ میں جو داخل سلسلہ ہیں وہ مسلکہ اہل سنت پر مسلکہ علیہ حضرت پر مسلکہ غوث عاظم پر سختی سے قائم رہیں اور وہی میرا مرید ہے جو اس مسلک پر قائم ہے اور جو اس مسلک سے منحجف ہو وہ میرا مرید نہیں ہے اور یہی میری وسیعت میرے اولاد کے لئے ہے میرے خاندان ونوں کے لئے ہے جو جس کو میرے خاندان میں عالی حضرت کے خاندان میں جس کو اس مسلک پر آپ حضرات جو ہے پائم پائیں اسی کے پیچھے چلیں اور اسی کا ساتھ دیں اور رسول اللہ کے مسلک سے اس دین حق سے کوئی منحرف ہو جائے تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ان آل حضرت کے خاندان والا ہے بلکہ آپ کو اپنے دین کو دیکھنا ہے یہی میری وسیعت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین حق پر ثابت قدم رہنے کی بھی ہو تو مجھے بریلی نہ بھیجا جائے بلکہ کسی بزرگ کے اللہ تعالی کے ولی اور بزرگان دین کے پہلو میں مجھ کو رکھا جائے اور میرے معاملات میں تجہیر تکفیر میں جلدی کی جائے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردہ نہلانے والے کو کفنانے والے تجہیر تکفیر کرنے والوں کو واسطہ دیتا ہے اگر وہ اچھا ہے اس کا خاتمہ بلخیر ہوا ہے کہ تو مجھ کو جلدی میرے مقر کی طرف پہنچا تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان و سنت پر قائم رکھے اور اسی ایمان و سنت پر اللہ ہمارا آپ رکھے